ہمارے چینل یوگا چکے سے انڈیا میں بیدارت ہوں جیسا کہ ہم گرن سنیتہ سمجھ رہے ہیں گرن سنیتہ میں دوسرا اپنیس کونسا ہے آسن کا اس میں ہم آسنوں کو سمجھ رہے ہیں اب تک فورٹین آسن تک ہم نے سمجھ لیا اب اس میں ہم سمجھیں گے فورٹین آسن سے اس میں کتنے آسنوں کو میں آپ کو سمجھانے ہیں گررکت آسن کٹ آسن سنکٹ آسن کوکٹ آسن جو کہ گرن سنیتہ کے انصار ہے چلی اچھے سمجھے اور نوٹ سے بھی تیار کریں اور یہاں بھی دھیان رکھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی گرن سنیتہ جانب آپ کو نوٹ کرنا ہے یا آدھر سے نوٹ کرنا ہے دونوں چیزوں کو آپ دھیان میں آپ کو رکھ کر نوٹ کریں گے تو چلی گرن سن سن تو اس کی بد سمجھتے ہیں گرنسیت میں کیا کہا گیا ہے پیر کے تلووں کو اوپر کر کے کس پرکار پیر کے تلووں کو اوپر کر کے انہیں گھٹنے اور جانگوں کو نیچے اس پرکار رکھیں کہ وہ چھپ جائیں ٹھیک اور ہاتھیلیوں کو اوپر کر کے ان سے ایڑیوں کو ڈھک لیں اور ناسکہ اگربھاک کو دیکھیں کیسے بیٹھنا ہے ناسکہ کے اگربھاک کو اس میں دیکھنا ہے اسے گوراکشہ سن کہتے ہیں اس کے ابھیاس سے یوگیوں کو صدی پرابت ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے لاپ بتایا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں گوراکشہ سن میں کیا بتایا ہے کہ اس سے جب ایسے آسن میں بیٹھتے ہیں گوراکشہ سن کی اس چیز میں بیٹھتے ہیں تو اس سے صدی پرابت ہو جاتی ہے یہ آپ نوٹ کریں اور بھی دیارتیوں تھوڑا سا اور سرال بھاسا میں آپ سمجھ لیں بھی دیارتیوں کی کس پرکار سے اس کو کرنا ہے کہ دونوں جانگوں اور گھٹنوں کے مدھ میں دونوں پیر کے پنجوں کو چھپے روپ میں رکھیں تتھا دونوں ہاتھوں سے دونوں ایڑیوں کو پکڑ کر کنٹ سنگ کوچ کریں اور ناسکہ کے اگربھاک کی درشتی جمع لیں ٹھیک یہاں گوراکشہ سنی یوگیوں کے لیے صدی پردان کرنے والا ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا نوٹ بھی کر لیا ہوگا اب اس کے آپ لاب نوٹ کر لیں اور سالدھانیا اس آسن سے لاب نوٹ کریں بھی دیارتیوں اس آسن کے ابھیاس سے پرجن اندریوں کا مواشنا اور ویر اس کھلن پر نینترن پرابت کیا جاتا ہے اور پیروں کو بہت ادھک لچیلا بنا دیتا ہے یہاں اور بھی دیارتیوں یہ آسن آپان کی پرواہ کو اوڑھو گامی بنا کر دھیان کی اوستہ میں لائننے کی سہائک ہوتا ہے بھی دیارتیوں واستو میں یہ کہ دھیان آتما کا بھی آسن ہے یہ بھی آپ نوٹ کرنے گوراکشہ سن دھیان آتما کا بھی آسن ہے بھی دیارتیوں اور اس میں بھی دیارتیوں گلے کے روگوں کا بھی ناس ہوتا ہے جب آپ جالندھر بندھ لگاتے ہیں تب یعنی سنکوچن کی قریہ سے آنے روگ بھی دور ہوتے ہیں اور بھی دیارتیوں من کو کیندید کرنے دھارڑا کی عوستہ کو پرابت کرنے کے لیے بھی اس کا ابھیاس کیا جاتا یعنی اس سے من بھی کیندید ہوتا ہے تو کتنا لاب اس سے پرابت ہوتا جب اس کو کریں گے تب تو چلیے گوراکشہ سن آپ نے سمجھ لیا ہوگا اب ہم سمجھیں کہ اُدھ کٹ آسن آسن ٹھیک چلیے نوٹ کریے پائر کے دونوں انگوٹھوں کو پردھپی پر استھر کر کے پائر کے دونوں انگوٹھوں کو پردھپی پر استھر کر کے اور دونوں ایڑیوں کو اوپر کر کے قدہ کو استھر کرنے پر اُدھ کٹ آسن سمجھا جاتا ہے اُدھ کٹ آسن نام سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پائروں کو دونوں انگوٹھوں کے پرطبی پر استھر کر کے اور دونوں ایڑیوں کو اوپر کر کے اس کے اوپر قدہ کو استھر کیا جاتا ہے بیٹھنے کے بھگریہ ہے اس آسن کو اُدھ کٹ آسن سمجھا جاتا ہے اور انہوں گھرن سنہیتہ میں انہوں نے کلاب نہیں بتایا ہے چلیے آپ کو میں نوٹ کر آیا دے رہے ہوں آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے بہت سب ہی بیٹھ سکتے ہیں اس میں کیونکہ ساریرک سنتولن کا دھیان رکھنا ہوتا کیونکہ موٹے لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں سنتولن بنانا بھی جروری ہے اور اگر سنتولن نہیں رہے گا تو آگیا پیچھے گر سکتے ہیں اس لئے ساریرک سنتولن کو بنانے کے لئے سنتولن کو پکا بنانے کے لئے سنتولن سموک آسانوں میں سہی بیدیارتھوں ہیں جس سنتولن بنا جاتا ہے اور اس کے لاب کیونکہ اتنا نوٹ کر لیجئے بیدیارتھوں کہ جانگھوں کی ماسپیسیوں کو پشت بناتا ہے اور کوئی لاب کیونکہ ایسے اس میں بیٹھا جاتا ہے بہت سرل ہے اور کیونکہ جانگ ہی اس میں کھچاؤ تھوڑا سوتپن کرتی ہیں بس کیونکہ اتنا لاب نوٹ کریے کہ جانگھوں کی ماسپیسیوں کو پشت بناتا ہے اور یہ بہت سرل آسن ہے بیدیارتیوں لے بیدیارتیوں سنکٹ آسن آپ سمجھیں کہ بائیں پیر اور گھٹنے کے اگر بھاگ کی بھومی پر رکھ کر داہینے پیر سے بائیں پیر کو لپیٹ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھیں اسے سنکٹ آسن کہتے ہیں اس میں بھی لاب نہیں بتایا ہے بیدیارتیوں لیکن آپ تھوڑا سا ہماری طرف سے نوٹ کر لیے کہ یہاں ماس میں سیوک پوشٹ بناتا ہے آسنائیوں کو سواستر پردان کرتا ہے اور پیر کے جوڑوں کو ڈھیلا بناتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے تو مائیور آسن مائیور آسن آپ دھیان سے سمجھیں اور نوٹ کریں مائیور آسن دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے پرتفی کو پکڑیں گے ہاتھوں کی کوہنیوں پر ناب کے نکٹ کہاں پر ناب کے نکٹ ناب کے نکٹ پیٹ کا بھاگ اسثیر کر کے پیر سے سیر تک سمپور بھاگ ڈنڈے کے سامان سامان تر بلکل سیدھا آکاس میں ستھر کریں گے یعنی اٹھیں گے اسے مائیور آسن یعنی مائیور آسن آپ نے دیکھا ہوگا مائیور جیسا آپ کا سریر ہو جانا چاہیے اس میں بھی انہوں نے کوئی لاب نہیں بتایا ہے لیکن مائیور آسن سے لاب تو ہوتا ہی ہے آپ وہاں نوٹ کر لیجئے اور دھیان سے سمجھیں پہلے اس ابھیاس کے انیک لاب ہیں کیونکہ اس میں پورے سریر کا بھار کوہنیوں پر پڑھتا ہے کوہنیاں نابی چھیتر کی کوئی بھیتر کی اور دباتی ہیں جس سے یکریت موتراسے آتے آت یعنی آتو آماشے اور تنٹر کا تنٹری کی بھی ناریاں پربابیت ہوتی ہیں اس لئے سواصل کو بنایا رکھنے کے لئے بہت ہی اچھا ابھیاس ہے اس میں آنترک انگوں کی چھمتا میں بردھی ہوتی ہے ٹھیک بڑھتیوں اور اس میں کیا ہوتا ہے جو لکھا گرند میں اگر کسی پرکار کا دوست ہو ہارمانوں کا اتبادن بند ہو گیا ہو اتھوہ کم یا ادھیک ماترہ میں اتبادن ہو رہا ہو تو اس دوست کو دور کرنے کے لئے یعنی چھو لکھا گرندیوں کو سنتلت اور نینترد رکھنے کے لئے اس کا ابھیاس کیا جاتا ہے کہ دیارت ہوں تو آسا کرتے ہیں آپ نے سمجھ لیا ہوگا لیکن آپ جو ہے گرند سہیں ٹاکرسار اتنا ہی نوٹ کرنا انہوں نے گرند رسیلی لاب نہیں بتایا ہے اور آدھر گرندوں میں بتایا کہ آپ دیارت ہوں وہ میں دوسرے گرندوں میں آپ کو بتاؤں گی نہیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے مکس ہو جائے گا سب ایک میں پھر چلی آپ کو کٹاسن سمجھیں پہ دیارت ہوں ککٹاسن پہ دیارت ہوں پدماسن لگا کر ککٹاسن دھیانسر نام سے بھی آپ سمجھ لینا چاہیے آپ کو پدماسن لگا کر دونوں ہاتھوں کو جانگ اور پنڈلیوں کے مدھ میں لے جا کر جیسے اسٹول پہ بیٹھا جاتا ہے ایسے اسطحیت اسطحیت ہونا ہی کٹاسن ہے صرف اتنا بتایا ہے پدماسن لگا کر دونوں ہاتھوں کو جانگ اور پنڈلیوں کے مدھ یعنی بیچ میں جا لے جا کر جیسے کوئی اسٹول پہ بیٹھتا ہے اسطحیت ہو جائے اگر سرین کی تو اسے کٹاسن کہتا ہے اور اس میں بھی لاب نہیں بتایا ہے سدھی پل کوئی نہیں بتایا ہے گرند رسیلی یہ دھیان لگنا ہے لیکن آپ تھوڑا سا نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں اس آسن سے بھجاؤں یو کندھوں کی ماں سپیشیوں کو سکتے پرابت ہوتی ہے وقت کا وستار ہوتا ہے پیروں کے جوڑوں کو تھیلا کر سنتولے اسطھیرتہ کے بھاو میں وکشت ہوتا ہے مولادھار چکرے کے ادھیپن کے کارل اس کا اپیوک کندلنی جاگریت کے لیے کیا جاتا ہے بیدیارتیوں اور بیدیارتیوں کچھ لوگ تو کانک تک اپنے سریر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں ان کے حساب سے بیدیارتیوں تو کندھوں کے روک بھجاؤں چھاتی فیپڑوں اور دل سے سمبندی روکوں کو نیرہ کھرڑ میں یا وشیش اپیوگی ہے بیدیارتیوں یہ آپ نے آلک سے نوٹ کر لیا ہوگا کیونکہ سارے آسنوں سے کچھ نہ کچھ لاب ہے لیکن گرند رسیلی تو مین مین آسنوں پر ہی یعنی بہت ایمپارٹنٹ آسنوں میں ہی لاب بتایا ہے تو آسا کرتے ہیں بیدیارتیوں آپ نے اس ویڈیو کے مادم سے گوراکچاسن، اتکٹ آسن، شنکٹ آسن، میور آسن، ککٹ آسن سمجھ لیا ہوگا چہاں کئی بھی نہ سمجھ میں کمنٹ باکس میں شیئر کر میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی اور خود دیکھیں دوسرے بچے کو بھی شیئر کریے اگر ہماری چینل پر نئے تو سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن فریش کریے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس ناٹفیکیشن پر آپٹ ہو سگئے تو دھانی بات جاتے ہیں